اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام پچھلے اپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو ہم بات کر رہے تھے اس ہستی کی جس کو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب کمالات سے نوازا تھا جسے تربیت اسلام نے کی ہم اس ہستی کی بات کر رہے تھے جو اس امت کا حکمرہ ہونے کے باوجود راتوں کو مسلمانوں کی تکلیف اور ان کے درد و عالم کا پتہ کرنے کے لئے راتوں کو گشت کیا کرتا تھا راتوں کو جاگا کرتا تھا ہم بات کر رہے تھے اس ہستی کی جسے دنیا عمر فاروق کے نام سے یاد کرتی ہے جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عمر اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم جس راستے سے نکل جاتے ہو اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے یہ عصمت اور یہ مقام شاید ہی کسی اور کو ملا ہو محترم ناظرین اکرام آئیے ہم ان کی زندگی کچھ اور اوراک کو پلٹیں یہ خلیفہ بن جاتے ہیں ساری عمت کی باگ دور ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے لاکھوں مربع میل پر جس اسلامی حکومت کے جھنڈے فیرہ رہے ہیں اس کی قیادت اور اس کی لیڈرشپ حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ میں